دوست دوستہ ملکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے میں ہوں عاطف توخیر اس وقت اگر آپ کیوٹر پہ جائیں گا تو وہاں ایک ٹرنٹ چل رہا ہے نمہ کٹا پھل گیا ہمارے ہاں اب سانحات اتنے تواتر سے ہوئے ہیں اور وہ رہے ہیں کہ اب سانحہ ہوتا ہے تو حسی آتی ہے حادثہ ہوتا ہے تو کہہ کہہ پڑتا ہے یعنی اس ملک میں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور اب حالات یہ ہیں کہ کوئی شخص اس پر زیادہ توجہ بھی نہیں دیتا کہتے تھے کہ حادثے سے بڑھ کے ایک حادثہ ہوا حادثے کو دیکھ کہ کوئی نہیں رکا کچھ اسی قسم کا تھا تو اب بڑھتے جا رہے ہیں لوگ اور اب کسی سانحے پر کسی حادثے پر سوچنے سمجھنے اس کی وجوہات اور اسباب دریافت کرنے یا اس حادثے کو دوبارہ رنما ہونے سے روکنے کے لیے کوئی سوچنے یا سوچ بجائر کرنے کی بجائے لوگ مزاق ہوڑاتے ہیں جیسے معبول کی بات اور یہ ہے خوف نام بات اس وقت ملک اپنے تاریخ کے ایک انتہائی بدترین دور سے گزر رہا ہے اس کی وجہ ہے ایک تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ فوجی جرنیل مال بنانے کے لیے اور پیسے کھانے کے لیے کاکتہ تھے کہ جی ملک حادثے جنگ حادثے جنگ میں ہے اور ملک نازم دور سے گزر رہا ہے لیکن اس وقت واقعی حالات یہ ہیں کہ اقتصادی طور پر پاکستان کا بھرکس نکل چکا ہے سماجی طور پر پاکستان کا بھرکس نکل چکا ہے سیاسی طور پر پاکستان ایک بہران زیادہ ملک ہے پیسے ہیں نہیں اس حالت میں اگر کہہ کہہ لگ رہے ہیں تو یقیناً سوچنا چاہیے کہ ہم کس خوفناک کیفیت سے گزر رہے ہیں اور گزرتے جائیں گے اچھا آج جو گفتگو کرنا ہے مجھے اس وقت حالات تو ظاہر ہے ہم اس پر روز بات کری رہے ہیں لیکن آج جو مجھے خاص طور پر گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرولنگ کا ایک ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے پیری نون لیگ کے دوستوں سے کہ وہ کسی طرح سے یہ تل گفتو برداشت کر لیں پی ٹی آئی والوں پر تم بات کرتے ہی رہے پیپلز پارٹی پر بھی بات ہوتی رہتے ہیں لیکن نون لیگ بھی برداشت کریں تھوڑا سا کہ ہمارا کام لکھنے والوں کا بنیادی کام ہوتا ہے ایف آئی آر کارٹنی جہاں جرم ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کی نشاندہ ہی کی جائے تاکہ معاشرے میں صدھار کا کوئی رستہ نکلے ڈاکٹر کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سب سے پہلے بیماری کی درست تشخیص کریں اور پھر علاج بتا دیں دوا کھلانا ڈاکٹر کا کام نہیں ہوتا دوا اپنے خود کھانا ہوتی ہے اور یہ فیصلہ بھی خود کرنا ہوتا ہے کہ آیا آپ دوا کھائیں گے یا بیماری رہنا چاہیں سماج کے مسائل اور بیماریوں کا علاج بھی ہم جیسے لکھنے پڑنے والے آپ کو ڈاکٹر کی طرح تشخیص کی صورت میں بتا دیتے ہیں اور علاج بھی تجویز کر دیتے ہیں دوا لینا نہ دینا یہ آپ کا کام ہے پی ٹی آئی کی طور میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو شخص بھی پی ٹی آئی سے اطلاف کرتا تھا اس کے پیچھے ٹرول لگا دی جاتے ہیں اس کو ماں بھین کی گالیاں خاندان کی گالیاں اس کی نجی تصاویر اس کی ذاتی باتیں جو ملتا تھا اس شخص کے بارے میں کہا جاتا تھا ذاتیات پر جملے بولے جاتے تھے خواتین صحافیوں کے بارے میں ہم نے گندی ترین مہمات اس دور میں دیکھی ہیں لیکن نون لیگ اب ایک قدم اور آگے چل پڑی ہے نون لیگ کا طریقہ واردات کی ہے ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ جو صحافی ہیں جو بھی خلاف کرتا ہوں کچھ لوگ غلط بات بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ٹھیک بات بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی دور میں بھی ایسی ہوتا تھا کچھ صحافی درست بات کر رہے ہوتے تھے کچھ صحافی نہ درست بات کر رہے ہوتے تھے لیکن بطور جماعت کسی شخص پر باقیدہ طور پر ٹرولنگ کرنا یا اس کی ذاتی جملے بازی کرنا یا اس پر الزام لگا دار کہنا غیر ملتی ایجنٹ کہنا یہ انتہائی خوفناک بلکہ تضحیق آمیز راستہ ہے جس کی کسی صورت کوئی شخص اجازت نہیں دے سکتا کوئی بھی سیولائز آدمی اجازت نہیں دے سکتا ایک قدم آگئی یوں آگئی ہے نون لیگ کہ وہ لوگ تو ٹرول لگاتے تھے پیچھے ان کے تو بہت سوشل میڈیا کی ان کی ٹیم تھی وہ علیف بے جیم دال کے ناموں سے بوٹس کے ذریعے پورا جو ان کا ایک سٹرکچر تھا اس کے ذریعے اس شخص کی بارے میں غلط باتیں کرتے تھے غلط باتیں پھیلاتے تھے اس کے بارے میں اس کی تصویریں وائرل کی جاتی تھیں نجیب باتیں اس کی سامنے لائی جاتی تھیں اس کے خاندان کو گالی دی جاتی تھی بہن بھائیوں کو بیچ میں لائی جاتا تھا ایسے کیا جاتا تھا یہ پی ٹی ای کا طریقہ واردات تھا نون لیگ نے براہ راز اپنے اوفیشل اکاؤنٹ سے یہ کام شروع کر دیا ہے یہ ہے خوفناک بات پچھلے کچھ عرصے میں رانہ سنولدہ نے اور نون لیگ کے باقیدہ اکاؤنٹ سے اور حتیٰ کے کل مریم اور انگزیب نے دی وہ براہ راز جو صحافیوں سے کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ خوفناک ہیں اب یہاں دو معاملات ہیں اس کے نیچے جو لوگ ہیں نون لیگ کے وہ آپ کو کہتے میں نظر آئیں گے یہ صحافی بھی تو باز آ جائیں تو صحافی باز آ جائیں اگر کسی صحافی نے غلط بات کیا ہے کوئی فیک نیوز ہے ملک کے کمانین ہیں بھائی یہ پارٹیوں کا کام نہیں ہوتا اور پھر کوئی عام آدمی کسی پر تنقید کر رہا ہو تو ایک اور معاملہ ہے ریاستی ادارے یا کوئی محکمہ یا کوئی باقیدہ سیاسی جماعت یا کسی سیاسی جماعت کا کوئی اہم رحمہ اگر یہ کام شروع کر دے تو یہ بہت خوفناک بات یہ تو پھر سراسر پاشزم ہوگا کہ آپ کسی شخص کو اختلاف پر اس کی دادتیات کو نشانہ بنا رہے ہیں یاد رکھئے کہ نون لیگ یہ کام نوے کی دیائی میں کرتی تھی نون لیگ اگر دوارہ اسی راستے پر پڑتی ہے اور یہ عوامیت پسندی کا راستہ اپناتی ہے تو یہ امتہائی خوفناک کام ہوگا اس کا مطلب یہ ہے یہ بدقسمتی دیکھنا ہے سماج کی بیماری کی سماج کی بیماری کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک طور پھیلتا ہے کوئی ایک شخص کرنا شروع کرے تو دوسرا سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان راستہ ہے یہی کیوں نہ اختیار کیا جائے دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے جب ایک شخص مجھ پر اطلاف کرے اور مجھے اس کو دلیل سے روکنے یا دلیل سے اس کا جواب دینے کی بجائے اس کو گالی دے کے خاموش کرنا آسان کام ہو تو ضرورت کیا ہے مجھے دلیل دینے کی میں کیوں اپنی توانائی ضائع کروں شاید یہ بات اب پاکستانی معاشرے میں پھیلتی جاری ہے پچھلے آٹھ دس سال سے ہم نے دیکھا ہے ایک پورا سماج کا ٹرنڈ چینج ہو گیا ہے اب آپ کو جلسوں میں ذاتیات پر بات اندرائیں گے سوشل میڈیا پر اب آتف توقیل بات کر رہے ہیں آتف توقیل کہیں نہیں کہا آتف صاحب آپ نے یہ بات غلط کی ہے وہ کہیں گے آپ کی شکل تو ایسی ہے آپ کی شکل پر تو نغوست برس رہی ہے آپ کے تو خاننان ایسا ہے آپ کی تو بہن یہ ہے آپ کا تو بھائی یہ ہے یعنی یہ ہیں جملے بھائی میری بہن کیا ہے میرے شکل پر نغوست برس رہی ہے میں خراب آدمی ہوں اچھا اس گفیے جو گفتگو کر رہو نا اس کو دلیل سے رد کرو ذاتیات پر کیوں بات کرنی ہے عمران خان کی ذات کیا ہے یا نواز شریف کی ذات کیا یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے کبھی دیکھا ہے میرے کسی وی لاغ میں کسی گفتگو میں کہ کسی بھی آدمی کی ذات پر میں نے بات کی ہو کب بھی بھی ضرورت کیا ہے ذات پر ذات تو ہر آدمی کی ایک بہتی نجی چیز ہے اس کا تو سمال سے کوئی لینا دینا نہیں تا وقت سے اس کی وجہ سے سمال متاثر ہو ہاں یہ الانگ بات ہے اس پر اس لیے دنیا بر میں گفتگو ہوتی ہے کیونکہ آپ اگر کسی شخص کے حوالے پورا ملک کر رہے ہیں تو اس کی سکروٹنی ہو سکتی یہ بات ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اختلاف کی بنیاد پر یا فیک نیوز کے نام پر آپ دووں کو اس طرح ظلیل کرنے لگیں اور خاص طور پر نون لیک کے میں نے دیکھا کل اوفیشل اکاؤنٹ سے یہ کام ہو رہا تھا کل رانہ سنولہ نے ایک ٹوئیٹ کیا جس میں حامل میر کی تصویر اور اس کے پیچھے ملک ریاض کی تصویر لگائی دی تھی یعنی فیک یہ کام اگر آپ نے شروع کر دیا ایسا یہ تو کوئی اس کا پھر انت نہیں ہے یاد رکھئے گا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ never rustle with the pigs because you both will get dirty and pigs love it کہ سوروں کے ساتھ کشتی نہیں کرو کیونکہ آپ دونوں گندے ہو جائیں گے اور سور کو تو گندگی اچھی رکھتی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس گندگی میں اتریں گے تو گندے ہوتے چلے جائیں گے کوئی بھی آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا کوئی بھی رانوما اگر ایسی غلطی کرتا ہے اس کو براہ راست چکیے کسی بھی نام پر دیکھیں نا جی صافی بھی تو آسمان سے اتری مخلوق نہیں کوئی نہیں کہہ رہا سافی آسمان سے گفتگو تو ایک نارمل دلیل کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے ذاتیات پر جبلا کیوں بولنا ہے اگر ایک شخص نے غلط بات کی ہے فیک نیوز تو اس کو فیک نیوز کو دلیل سے رد کریں یاد رکھیے فیک نیوز کہاں ہوتی ہے فیک نیوز صرف اس جگہ ہوتی ہے جہاں انفرمیشن کا فلو ٹوٹا ہوا یاد رکھیے گا ابھی بھی انتخابات میں جو فیک نیوز ہم نے دیکھی ہے یہ جی فام پہ انتالیس اور یہ جی نون لیگ الزام لگا رہی ہے کہ جی وہ تو انتخابات کے ابھی نتائج تو آئی نہیں تھے دس پرسنٹ تھے پانچ پرسنٹ تھے لوگوں نے انتخابات وہ اس لیے کہ آپ غائب تھے نون لیگ کے کوئی رہنمہ اس روز آپ کو نہیں مل رہا تھا میں نے خود اس روز الیکشن کے دن الیکشن کے اگلے دن تو اب تک اب تک وہ آنسر بھی نہیں کیا مریم اور نزیر سمیت یعنی اس سوال کا جواب تر دینا مناسب نہیں سمجھتے تو آپ اگر غائب ہیں اگر آپ انفرمیشن پہنچا نہیں رہے تو صاحب انفرمیشن کا فلو کہیں نہ کہیں تو پورا ہوگا وہ فیک نیوز سے بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص کوئی رانمہ یا کوئی کوئی صحافی تو وہ فیک نیوز پہنچاتا ہے یا فیک نیوز کا باعث بنتا ہے یا جالی بات کرتا ہے تو اس کو گالی دینے کی بجائے اس کی بہن کو یا اس کی ماں کے خلاف ٹرنٹ لانے کی بجائے اس کو ایجنٹ یا غدار کہنے کی بجائے اس کی ذات پر حملہ آور ہونے کی بجائے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ دلیل سے اس کو جواب دیں غلط بات کو درست پاس سے درست کریں یعنی درستی کی جائے چیزوں کی یہ تو بہت ہی گھٹیا طریقہ ہوگا کہ آپ نے کوئی شخص اس کو کہیں آپ کی بات میں جو پسند نہیں آئی ہے اس لئے آپ غدار ہیں یہ تو ٹھیک وہ طریقہ ہے جو عامریتوں میں جو فاشزم میں ہوتا ہے ایک اور بھی چیز دیکھئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان ہائبرڈ رجیم تھا اب پاکستان عامرانہ اس میں رکھ دیا ہے ڈیموکرسی انڈیکس میں اس کا مطلب ہے کہ آپ نیچے جا رہے ہیں دیتی تھی آپ جائیں پیٹی آئی کے جملہ کیا یہ وہ بھٹو نے بھی تو ستر کی دیائی میں گالی دی تھی اور نواز شیف نے بھی تو فلان دیا اور بھائی تو یہ کیا کیا تھا غلط کام کیا تھا نا یہ اچھا کام کیا تھا کسی نے اگر غلط کام کیا تھا تو اگر نواز شیف نے نبوے کی دیائی میں جلسوں میں بینزیر کو یا بینزیر نے کچھ نواز شیف کو کہا ہے یہ کہ آپ کے لئے آئیڈیل چیز ہے یا اگر کسی جلسے میں بھٹو نے کسی کو گالی دیئے تو کہ یہ اچھا کام کیا ہے کہ آپ نے فلان بھی تو دیا تھا تو فلان کو نہیں کیا تھا تو آج اب بھی کر یہ کیا ہے یہ کیا طریقہ ہے فلان نے غلط کام کیا تھا تو غلط کام کیا تھا آپ غلط کام نہ کریں آپ بتائیں کہ فلان نے غلط کام کیا تھا میں تو یہ کام نہیں کرتا اپنے رانوما کو بتائیں کہ فلان نے غلط کام کیا تھا آپ اگر آج غلط کام کریں گے اگلی نسل ایک اور غلط کام پھر اس کو جواز بنا کے کرے گے اس کا تو پھر کوئی حل ہی نہیں ہوگا مزید غلاظت سے غلاظت تر میں جائیں گے تو اس لیے میری رائے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نون لی کے جو لوگ ہیں خاص طور پر وہ اپنے رانواؤں کو اپنی لیڈرشپ کو سنجھائیں کہ یہ والا راستہ کسی صورت اختیار نہیں کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی یہ بھی تو لیکن ہم دلیل دیتے تھے تو ہم تو بہت لسے تھے تو اس لیے دیکھیں وہ سرب چل کے بولتے ہیں تو اب ہم بھی ویسا ہی کریں گے آپ اگر ویسا ہی کریں گے تو ایک بات سمجھ لیں آپ ایسا کریں گے تو جو زبان ہماری پی ٹی آئی کے لیے ہوتی ہے وہی زبان آپ کے لیے بھی ہوگی جو جو شخص عوامیت پسندی یا آمرانہ روش پہ چلے گا اس کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا یاد رکھئے گا قلم جب لکھتا ہے تو ایف آئی آر کاٹتا ہے اور ایف آئی آر میں مجرم کا اور ظالم کا تائین ہوتا ہے ورنہ وہ ایف آئی آر درست نہیں ہوتی اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ لکھنے والے اپنے دور میں درست لکھتے ہی اس وقت میں جب وہ ظالم جابر اور محکوم اور حاکم اور یہ تمام فرق واضح رکھتے ہیں مظلوم اور ظالم کا فرق واضح ہونا چاہیے یہ ہم تیہ کریں گے کہ کسی صورت میں مظلوم ظالم اور ظالم مظلوم نہ بن جائے آج کے دن پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلافرزیاں ہو رہی ہیں وہ لکھی جائیں گی اگر آپ عامریت کے راستے پر چلیں گے تو کوئی بھی جماعت اس میں شامل ہو اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے قنون لیگ کوئی بات سمجھ مانی چاہیے کہ اگر وہ یہ راستہ ترک کرتی ہے اور جمہوریت راستہ ترک کر کے اور دستور کی بادرزتی کا راستہ ترک کر کے جو کہ کر رہی ہے وہ مسلسل اس کو پامال کر رہی ہے تو اس کو معافی نہیں ملنے والے اور خاص طور پر اگر وہ یہ کرتی ہے کہ اختلافی آوازوں کے لیے وہ اس انداز کے غلیز ٹرنڈ چلاتی ہے تو یاد رکھئے کسی صورت میں آپ ان رانووں کو اس راستے پر چلنے نہ دیں اور اگر آپ چلنے دیں گے تو آپ کے آج کا یہ غلط کام آپ کے کل کا ایک خوپناک حوالہ ہوگا اپنا خیار رکھئے گا اکرام لیکن